بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات جو نااہل ہیں حدیث کے متعلق علم نہیں رکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب سے تو بہت کم حدیث مروی ہے حدیث بہت کم ہے ان سے زیادہ حدیث تو نہیں ہے امام بخاری سے کتنی حدیث ہے امام ترمیزی سے اتنی حدیث ہے امام مسلم سے اتنی ساری حدیثیں ہیں اور امام ابو حنیفہ سے کچھ حدیثیں ہیں زیادہ حدیثیں نہیں ہیں یاد رکھیں میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ امام وقی کے کہنے کے مطابق امام صاحب سے زیادہ احتیاط کرنے والا کوئی نہیں ہے جیسے کہ مناقب الامام میں جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو سنتانوے پہ لکھا ہے امام وقی رحمت اللہ علیہ کے کال موجود ہے ان کے شاگرد ہیں تو کہتے ہیں کہ امام صاحب بہت درجہ احتیاط کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں کیونکہ جھوٹی حدیث بیان کرنا بہت پڑا گناہ ہے اسی لئے خاص کر احتیاط کیا کرتے تھے یہی پر میں آپ کو بتا دوں الزامی طور پر جواب جو حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے کم حدیث مروی ہے اسی لئے ان کا درجہ کم گیا وہ چھوٹے ہو گئے جو ان سے زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان سے بڑھ گئے ان کا مرتبہ بلند ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تمہاری تو پھر یاد رکھو امام امام آزم پہ جو تم اعتراض کر رہے ہو یہی اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی کر کے دکھاؤ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کم حدیثیں مروی ہیں زیادہ حدیثیں نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ جو ان کے مرتبے سے کم ہیں جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث کی کسرت موجود ہے اگر یہ لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے وہاں پر بھی حضرت ابو بکر کے مرتبے سے بڑے نہیں ہیں تو یہاں پر کیسے بڑھ جائیں گے یہ بھی بات سمجھئے گا اگر زیادہ حدیث بیان کرنے سے کسی کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے حدیث کم مروی ہونے کی وجہ سے اس کا مرتبہ کم جاتا ہے تو پھر امام صاحب کے مقابل میں جیسے تم پیش کر رہے ہو وہاں پر بھی ابو حریرہ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ کا مرتبہ ابو بکر سے بڑھ گیا نہیں نہیں بڑا کیوں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے زیادہ حدیث جانتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے تھے اٹھنے والے تھے بیٹھنے والے تھے جہاد پہ اس کے علاوہ ہجرت کے سفر پہ ہر جگہ رہنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان سے حدیث کم مروی ہے کیوں اس لیے کہ وہ حد درجہ احتیاط کیا کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں ایسے ہی یہاں پر بھی اگر کوئی امام صاحب سے زیادہ حدیث روایت کرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب کا مرتبہ کم گیا امام ابو حنیفہ چھوٹے امام بن گئے ان کی حدیث زیادہ ہو گئی تو وہ بڑے امام بن گئے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ امام صاحب کو حدیث ہیں کسرت حدیث کی کسرت یاد تھی اس کے باوجود وہ حد درجہ احتیاط کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی